دیکھیں بات یہ ہے تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہیں ہم تو یہ ایڈیٹیوڈ رکھتے ہیں ٹھیک ہے سیدھی سیدھی بات ہے یہ بلکل میں تو یہی کہوں گا نہیں پاکستان کو ایک اپسٹ شکست ہوئی ہے ابتدائی میں شکست کس سے ہوئی ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے شکست خوردہ ہے ٹھیک ہے شکست بھی کس سے ہوئی ہے ٹھیک ہے یو ایسے سے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کس سے ہوئی ہے لیکن وہ پہلا ورلک اپ کھیرے ہیں نئی ٹیم تھی نہیں تو وہ کوئی بات نہیں ہے نا کوئی مقاملہ بندہ نہیں ہے یو ایس کیا مطلب کرکٹ کا کوئی بندہ ہے وہ لوگ تو پتہ نہیں کچھ اور رگوی نہیں وہ تو یوکے والے کھیلتے ہیں یو ایس والے تو میرا خیال ہے کہ کیا کھیلتے ہیں ان کا کیا نیشنل ٹھیک ہے ان کا کوئی بندہ نہیں کرکٹ کا کچھ کھیل لیانا لینا نہ دینا جی کیا کہیں گے آپ پاکستان اور انڈیا کا کل بڑا میچ ہے مجھے ایسے پاکستان سے اتنی خاص کوئی امید نہیں ہے یو ایس سے کی ٹیم تھی اور انہوں نے کبھی انٹرنیشنلی کھیلا بھی نہیں ہے پارٹ ٹائم ان کے پلیئرز تھے اور ان سے بھی پاکستان ہار گیا ہے تو انڈیا میں کے ساتھ یہ لوگ کیا ہے ایمینٹ اسے تکہ لگ جاتا ہے پاکستان کا کبھی کبھی بہت انپریڈکٹیبل سی ٹیم ہے کچھ بھی کر جاتی ہے لیکن زیادہ ٹائم ڈسپوائنٹی کرتی ہے یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک اب یہ بتائیں مجھے آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے اور کس کھلاڑی سے یہ امید ہے کہ وہ کل کچھ اچھا کرے گا میں اصل میں بہت سائنس کے سٹوڈنٹ ہوں مجھے پلیئرز کی شکلیں پتا ہے اتنے نام نہیں پتا بابر آزم کسی بھی پلیئرز اتنے امید نہیں لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے آپ کی امید ہے کہ پاکستان جیتے مجھے دو تین پلیئرز کے نام بتائیں پھر وہاں کو بتاتیں وہ جو فیمس فیمس ہیں محمد ریزوان شاہین آفریدی بابر آزم شاہین آفریدی شاہین آفریدی سے زیادہ توقعات ہے آپ کو بابر آزم اور شاہین آفریدی سے بابر آزم اور شاہین آفریدی سے زیادہ توقعات ہے کہ وہ کل اچھا کریں گے کرنا چاہیے نا ان کو مطلب they have all eyes on them آخری سوال کا جواب دے پاکستان بھارت جب بھی سامنا کرتا ہے ورلڈ گپ میں ہمیشہ نرویس رہتا ہے اصل میں وہ پریشر آ جاتا ہے آپ کے اوپر مطلب مطلب اگر ہم پاکستان کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہمارا ہسٹری میں اتنا زیادہ ان کے ساتھ وہ کوئی رپڑے پڑے وغیرہ نہیں ہے تو انڈیا کے ساتھ شروع سے ہی لگتی آ رہی ہے اور وہ ہندو مسلم بھی وہ بڑا اپوزیٹ شاہین ہے کس نرویس تو اس کی جو آپ نے بات کیا یہ کس نے کہا ہے کہ نرویس ہو جاتی ہے پاکستانی ٹیم نہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پریشر لے جاتے ہیں بڑا میچ ہوتا ہے نا کیونکہ روایتی عریف ہے نہیں تو میرا دنیر خالوں نے ہر آباد کے بھی تو آتے ہیں کن کو انڈیا والوں کو ہم انڈیا کو ہراتے ہیں ویسے ہم ہمارا ٹریک ریکارڈ یہ اچھا ہے کہ ہم نے ہمیشہ انڈیا کو ہراتے ہیں کل کے میچ کو لے کے کچھ بتائیں کل آپ کیا سوچ رہی ہیں کل پاکستان جیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے تم جیتو پاکستان کو ایک اپسٹ شکست ہوئی ہے شکست کس سے ہوئی ہے وہ تو پوری دنیا کے سامنے شکست خوردہ ہے شکست بھی کس سے ہوئی ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں کس سے ہوئی ہے لیکن وہ پہلا ورلک اپ کھیرے ہیں نئی ٹیم تھی نہیں تو کوئی بات نہیں ہے نا مقابلہ بنتا نہیں ہے یو ایس کیا مطلب کرکٹ کا کوئی بنتا ہے وہ لوگ تو پتہ نہیں کچھ اور رگبی نہیں وہ تو یو کے والے کھیلتے ہیں یو ایس والے تو میرا خالق کیا کھیلتے ہیں پاکستان انڈیا کے میچ کو لے کے آپ کیا کہتے ہیں کل کیا امیدیں آپ کی میں یہ کہتی ہوں کہ بھئی تم جیتو ہے ہارو ہمیں تم سے پیار ہے پاکستانی ٹیم اور پاکستان انشاءاللہ آپ کا فیوریٹ پلیئر کون ہے اور کس سے امیدیں اور کس سے توقعات بابست ہیں کہ وہ کل اچھا کرے گا اور پاکستان میچ جیتے گا دیکھیں میں ریسرچر ہوں یہ زیادہ پتہ نہیں ہے کرکٹ کے بارے میں لیکن بابر آزم کو دیکھتا ہے کہ پاکستانی ٹیم جیتے گفتان بابر آزم سے آپ کی توقعات ہے انشاءاللہ اور وہ کل میں جیتوائیں گے انشاءاللہ دیکھیں جیت ہار زندگی کا پارٹ ہوتی ہے اس میں اس کی بات نہیں ہے ہارنا اس نوٹ دی انڈ دے ورڈ بابر آزم نے ایک ویش کا اظہار کیا ہے میری خواہش ہے کہ پاکستان کو ورڈ چیمپئن بنواؤں کیا وہ بنوا سکیں گے اپسوڈلی لیس ان کا ٹریک ریکار کر دیکھا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ اپنے ریکارڈ سوڑے ایس امیزنگ ٹھینکی سو مینٹی